کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک سانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا روح ادھر ہے کسی کا روح ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک روح میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بنی ہوئی ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازر اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا ایمان اثر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سہن میں اثر کی جماعت ہو رہی تھی اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بدی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یک ثانی ہم رنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَمَغْرِبِ سب اللہ کے لیے ہیں فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجُلَّهِ جدھر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الوراثمہ وراؤ الوراثمہ وراثمہ وراؤ الوراثمہ ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یہ قبلہ نماء ہے اصل میں یہ ناریکشن ہے جو معین کر دی گئی بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو o وَقیئے لَقیئے پہتے ہیں